لنکن یونیورسٹی ملائشیا کے پاکستان بھر میں ٹیچنگ سینٹرز وغیرہ غیر قانونی قرار دے دیے گئے ہیں اور ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے طلبہ کو لنکن یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے بھی روک دیا ہے تو پاکستان بھر میں ٹیچنگ سینٹرز غیر قانونی قرار دے دیے گئے ہیں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے طلبہ کو لنکن یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے روک دیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں لنگن یونیورسٹی ملائشیا کے پاکستان بھر میں ٹیچنگ سینٹر غیر قانونی قرار دے دیے گئے ہیں اور اسی پر ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے طلبہ کو لنگن یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے روپ دیا ہے جانیں گے اکمل سومرو سے جی اکمل آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے لنگن یونیورسٹی کو ہائر ایڈیوکیشن کے جانب سے اسی پر بات کریں گے اکمل سومرو سے اکمل اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ بلکل یہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے جانب سے یہ آ گیا ہے کہ لنگن یونیورسٹی ملائشیا کے ٹیچنگ سینٹر پاکستان کے مختلف شہروں میں کھولے گئے ہیں اور ان ٹیچنگ سینٹر کی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے منظوری نہیں دی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے بلکل واضح کر دیا ہے کہ یہ ٹیچنگ سینٹر غیر قانونی ہے اور طلبہ لنگن یونیورسٹی کے ٹیچنگ سینٹر کے کسی بھی ڈگری پروگرام میں داخلہ مت نہیں کیونکہ یہ داخلے غیر قانون میں تصور کیا جائیں گے اس حوالے سے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن میں لنگن یونیورسٹی کے جو ٹیچنگ سینٹر پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کو بھی اعداد کیا ہے کہ پوری طور پر یہ سینٹر بند کر دیا جائیں گے ٹھیک ہے اکویل سمرو بہت شکریہ آپ کا